السلام علیکم ویرمین ویلکم ٹو مائے چینل اوریجن ایکسپرڈ آج میں آپ کے لئے اسٹوری کا نیا پارٹ لے کے آئی ہوں ہم سارٹ کرتے ہیں تو پرنس فونس ویری اپسیٹ ناؤ اباوٹ ووٹ ہی ہیڈ ڈن تک ہے جو شہزادہ تھا شہزادہ اور ٹام تھا ان دونوں نے ایک دوسری کے ساتھ اپنے کپڑے ایکسچینج کر دیے تک ہے اس کے بعد جو شہزادہ کے ساتھ گیا وہ اپنے گارڈز کے پاس گیا اس کے گارڈ نے اس کو پکڑ کے گیٹ سے باہر پھینک دیا کہ تم بہگر ہو تم پرنس نہیں ہو کیونکہ وہ دونوں بلکل سیم لگ رہے تھے ایکسچینج ہو کے لیے so the prince was very upset now about what he had done پرنس جو شہزادہ تھا وہ اب بہت پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے he walked slowly towards a big building and saw that some boys were playing among themself in the playground وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایک بڑی سی building کے قریب گیا وہاں پہ اس نے دیکھا کہ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں they are playing with each other وہ ایک جسے کے ساتھ کھیل رہے ہیں these were the boys of school which was opened by the king and their teacher was father Andrew وہ بچے جو تھے وہ کس سکول کے تھے جو سکول اس بادشاہ نے open کر کے انہیں دیا تھا اور اس کے تیچر کون تھے father Andrew جو صرف امیر کے امیر لوگ کے بچوں کو بڑھاتے تھے غریب کو نہیں پڑھا سکتے تھے the prince approached the boys and told them to tell their teacher that the prince wanted to meet him جو شہزادہ تھا اس نے کیا کیا ہے اس نے بچوں کو بھولا تم جا کے اپنے teacher کو پھر a message دو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں the boys were surprised and says that why should prince send a beggar as his messenger ٹھیک ہے جو لڑکے تو بہت حیران ہوگے کہ جو شہزادہ ہے اس نے ایک بھیکاری کو اپنا پیغام دے کے کیوں بھیجا the prince says i am not a beggar i am a prince Edward and my father the king built this school for you شہزادہ نے کیا جواب دیا کہ میں بھیکاری نہیں ہوں میں prince ہوں ٹھیک ہے اور میرے فادر میرے جو بادشاہ ہیں انہوں نے تمہیں یہ سکول open کر کے دیا ہے so now go quickly and tell your teacher that the prince want to meet him so ابھی جاؤ اور اپنے استاد کو بتاؤ کہ وہ شہزادہ ان سے ملنا چاہتا ہے the boys made fun of prince جو لڑکے تھے وہ بھی اس کا مزا کرانے لگے کیونکہ شہزادہ کا حلیہ ہی ایسا بنا ہوا تھا کہ اس پہ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شہزادہ ہے یا بیگر ہے laughed at him grabbed him by the arm scattered him and played with him on the play ground ٹھیک ہے اس نے ان پچھوں نے شہزادہ کے ساتھ کیا کیا اس کو دونوں بازو سے پکڑ کے کبھی ادھر پھینکتے کبھی ادھر پھینکتے اور اس کے ساتھ اسی پلی گراؤنڈ میں کھیلتے رہے جہاں پہ وہ خود کھیل دیتے then drop him into the tub of water اس کے بعد انہوں نے اس کو کیا کیا پانی کے tub میں اس کو شہزادہ کو گرا دیا the prince tries to get out of the water but the boys pushed him back into the water جو شہزادہ تھا اس نے کوشش کی وہ پانی سے باہر نکلی لیکن جو لڑکے تھے انہوں نے دوبارہ سے اس کو پانی نے پھینک دیا prince thought his father was very kind to them شہزادہ کو یہ خیال آئے کہ اس کے جو فادر تھے جو king تھے وہ ان کے ساتھ کتنے مہربان کھانے کے لئے کھانا دیا place to live اور رہنے کے لئے جگہ دی but they have forgotten one thing to teach them to be kind with querc شہزادہ کیا سوچ ہے کہ اس کے فادر تھے جو king تھے انہوں نے غریب بچوں کو کپڑے بھی دیے ان کو کھانا بھی دیا ان کو رہنے کے لئے جگہ بھی دی لیکن وہ ایک چیز ان کو سکھانا بھول گئے کہ غریبوں کے ساتھ کیسے بھی کیا جاتا ہے the prince says to himself that when I become king I will change all جو شہزادہ تھا وہ خود سے یہ بات کر رہا تھا کہ وہ خود سے سوچ رہا تھا کہ جب میں بادشاہ بن ہوگا تو میں یہ سب کچھ بدل دوں گا the prince is very tight and terrible alone جو شہزادہ تھا وہ تھپ چکا تھا اور بالکل اکیلا رہے گیا تھا where could he go وہ کہاں جا سکتا تھا nobody believed that he was a prince not a beggar کیونکہ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ شہزادہ ہے بکاری نہیں ہے then he tried hard to remember where tom live پھر وہ سوچنے لگا کہ tom کہاں رہتا تھا last he remembered that tom lived in a fish street اور آخر اس کو کیا یاد آگیا کہ tom fish street میں رہتا تھا اس کے آگے میں آپ کو کل بتاؤں گی so i hope آپ کو میری story بہت interesting لگ رہی ہوگی so کل تک کے لیے اللہ حافظ